شفقت صاحب بھی لائن پر موجود ہے میں پہلے شفقت صاحب کو سننوں کہ آج کی ملاقات میں کیا ہوا شفقت صاحب اسلام علیکم جی والاکم اسلام شفقت صاحب جو خبر آپ کی ملاقات کے بعد اندر سے آئی آپ نے کہا ذاتی میں ملاقات کرنے آئے انہوں نے کہا کہ جی سود مند ثابت نہیں ہوئی ناکام ہوئی ہے معاملات جونکہ توں ہیں یہ بھی کہا گیا عمران خان سے ملنے نہیں جائیں گے جسے ضرورت ہو خود رابطہ کر سکتا ہے یہ کاف لیگ کا موقف ہے آپ کے باہر آنے کے بعد اس کا مطلب وہ خوش نہیں ہیں ابھی بھی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ موقف اگر کسی ان کے اوفیشل سپوکس پرسن کی طرف سے آیا تو پھر مجھے بتائیے ورنہ ہماری بہت ہی خوشکار ماحول میں ہماری بات جیت ہوئی اور اس میں جو کچھ خدشات تھے کہ جب نئی کبیٹی بنے گی تو شاید ابتدا سے کام شروع کرنا پڑے گا وہ میں نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے اور ہم دیکھ گھنٹا ملکات رہی ہے بڑی اچھی ماحول میں بہت ہی اچھی طریقے سے ملکات ہوئی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے جو بھی تحفظات ہیں وہ سارے دور ہوں گے شفقت صاحب آپ نے جو کہنا کہ اگر انلیس پوکس پرسن سے آیا ہو آپ جانتے ہیں کہ کام ہوتا کس طرح ہے کام ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ملاقات کی ہوگی کسیں پرویز علیہ صاحب کو فون کیا ہوگا ہر چینل پر یہ خبر چلی اور اس خبر میں یہ کہا گیا چینل کی طرف نے کہا کہ سود من یعنی یہ خبر ہر ٹی وی چینل نے اٹھائی کیونکہ ان کو دی گئی ہے خبر اس کا مطلب وہ یہ خبر دینا چاہتے تھے تب ہی یہ خبر باہر آئی ہے نا سر بارال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ڈینائے کر دیتے ہیں اثروائز تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ڈینائے کر دیں اس کو نہیں کاشیف ابھی کل پرسوں تو تو شجاد صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور باقی لوگوں کی سٹیٹمنٹ اوپن لی آئیں تو یہ کوئی اگر اوپن سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں بارال میں تو یہ کہوں گا کہ ملاقات پہ بہت ساری گفتگو ہوئی بہت ساری چیزوں کو دسکیشن ہوئی اور مجھے امید ہے کہ اس سے ایک جو کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے کہ رفعہ یا کوئی اعتماد کی کمی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ شفق صاحب ایک بات بتائیں میں بھی سوچ رہا تھا شفق جانگیر ترین صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے گو گیٹر ہیں ڈور ہیں اس طرح کی ہر میٹنگ وہ کرتے تھے کوئی نراز ہوتا تھا اس کو وہ منانے جاتے تھے اتحادیوں سے مذاکرات وہ کیا کرتے کہا کیا ہوا ان کو کمیٹیوں سے کیوں نکال دیا ہے یا کہا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا کہ اتحادی جو تھے وہ کئی دفعہ اٹنپن کی کمی ہوتی تھی سارے لوگ گورنمنٹ میں مصروف ہیں اس لیے سپریٹ کمیٹیز بنائیں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے سر لیکن کاف لیگ کے بارے میں جب آپ نے ترین صاحب کو اٹھایا یہ ملاقات میں آج بات ہوئی ہے کہ ترین صاحب کو واپس لے کر رہے ہیں نہیں دیکھیں بات دھندے نہیں لیے تو بات بالکل نہیں ہوئی لیکن بات یہ ہے نا کہ جو مولس صاحب نے فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو پروگریس ہوئی ہے یا جو باتیں ہوئی پیچھے دوبارہ اقتدا کر رہی پڑے گی لیکن ایسی بات نہیں ہے میں نے کلیریفائی کیا کہ ایسی بات نہیں ہے اس لیے پروگریس ہو چکی ہے اس سے آگے بڑھ کے ایک چیز یہ بہرحال کئی چیزیں ہیں وہ جو آپ نے ایک چیز شروع کی تھی وہ ختم کر لیں بے شک کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو صرف کچھ لو اور کچھ دو والا رشتہ ہو نا تو پھر وہ جلدی بریک ہو جاتے ہیں جہاں سوچ ایک جیسے ہوں وہاں پہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور ہماری اور کافلی کی اور ہمارے باقی جو اتحادی ہیں ان سے ہماری سوچ جو ہے وہ ملتی ہے اور انشاءاللہ صرف کیسی سوچ ملتی ہے پروے زلائی صاحب سے پوچھا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں ان نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی غلط فیڈ کرتا ہے مونہ زلائی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا ان کو مل کے کہ جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ کونسی سوچ ملتی ہے کس جگہ ملتی ہے وہ کافلی کو کی نہیں ملتی نظر آتی کسی جگہ نہیں سوچ اس طرح ملتی ہے کہ وہ رکھت نائز کرتے ہیں کہ یہ جو شریفوں نے جس طرح اس ملت کو برباد کیا ہے اس میں وہ بالکل ان کی اور ہماری سوچ ایک جیسی ہے ملت کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس میں ہماری سوچ ایک جیسی ہے کون کون سے ریفارمز ہیں وہ کرنے ضروری ہیں اس میں ہماری سوچ ایک جیسی ہے پبلک ویلفیر کے لیے گراؤنڈ پر کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے آئندہ لوکل باڈی الیکشن آ رہا ہے سینٹ کے الیکشن آ رہا ہے تو بہت سارے مرحلے ہیں جس میں ہم کٹھے ہوں گے انشاءاللہ سار آخری سوال ظاہرہ آپ گئے تھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ کمیٹی سطح پر مذاکرات ہونے چھئے کمیٹی کی ملاقات کب ہے رجل علیہ صاحب نے فرمایا جو ان کی کمیٹی ہے وہ ایک الگ ہے جس میں سیما صاحب ہیں مولیس علیہ صاحب ہیں باقی ہیں تو اس کی میرا خیال ہے کہ انگلے کے چار پانچ دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تاکہ جہاں سے پہلے بات آکے بڑی تھی اس کو اور مزید آگے لے کے چلیں اس کا مطلب میٹنگ کا کوئی امکان نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں اگلے چاند دنوں میں یہ کونٹ کس کر رہا بیٹھتا ہے بہت شکریہ شفقت محمود صاحب جانگی ترین صاحب غائب ہے جانگی ترین صاحب جانگی ترین صاحب